یہ بار بار تم سرکار کی آمد مرحبا کرتے ہو بارہ رب الاول تھی ہو گئی اب ہر دفعہ تم کیفیت تاریخ کرتے ہو اپنے اوپر ہر سال کیفیت تاریخ کرتے ہو وہ کھڑے ہو جاتے ہو اور پس نانا لگاتے رہتے ہو سرکار کی آمد وہ تو سرکار تو آگئے ابھی کیوں کرتے ہو تو جس کے پاس عشق نہیں ہوتا نا وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کے پاس عشق ہوتا ہے وہ ایسی باتیں نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس کئی مثالیں موجود ہیں آپ اللہ نصیب کرے اللہ نصیب کرے آپ کو اور آپ جائیں حرم شریف حرم کعبہ میں جائیں اور وہاں جا کر آپ تواف کریں تواف میں پہلے تین پھیرے رمل کریں رمل کریں تواف کیا ہے یہ تواف جو ہے وہ کس کیفیت کا نام ہے یہ اسلام کا پورا دین دو جس دن اسلام یہ کیفیت کا نام ہے اگر اس کو ہڑا دیں گے کیفیت کو تو اسلام تہا رہے گا تواف کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا طوفانی نوح سے پہلے اور پھر گھر بنا کر گھر کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو شاہکار بنایا آپ دیکھو تو صحیح یہ گھوم گھوم کے دیکھ رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں میرا گھر کیسا بنائے بس یہی گھومنا طرف کو پسند آگیا ہے ہم تواف کرتے ہیں تو وہ کیسے تاریخ ہیں پھر غمل کرتے ہیں سرکار احمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کر کے آئے تو کفاروں نے اتانا دیا کہ اب مسلمانوں میں دم خم نہیں رہا مسلمانوں میں اب کوئی دم خم نہیں رہا تو میرے آقا نے غمل فرمایا اور ایسی جگہ کہ جہاں عام عام زمین پر پاکستان کی زمین پر اور شاہ فیصل کی زمین پر کوئی اکڑ کے چلے تو اللہ فرماتا ہے کہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں تکبر اللہ کو ہی ہے اللہ کو تکبر پسند نہیں شاہ فیصل کی زمین پر شاہ فیصل کرونے کی زمین پر اکڑ کے چلو کے تو پکڑ ہو جائے گی لیکن وہیں جا کے اللہ کا گھر ہے اکڑ کے چلتے ہیں اور یہی سند ہے حضورﷺ علیہ السلام علیہ السلام وہ صلی اللہ علیہ السلام کو کہا تھا نا اب تو کوئی کافر نہیں ہے لیکن پھر بھی وہی کیفیت ہے پھر آ جاؤ صفحہ مربع کی صحیح کے در میں صفحہ سے مربع مربع سے صفحہ صحیح کرتے ہو نا اور جب سبز میل آتے ہیں تو گرین رنگ کے تو وہاں سے حکم یہ ہے کہ مرد ہزار جو ہیں وہ دوڑ کے گزرے کیوں کیوں کہ اللہ کی ایک نیک بندی ایک نبی کی والدہ اور ایک نبی کی زوجہ وہاں سے دوڑ کے گزرے تھی کیونکہ وہ ہلاکہ ذرا نیچے تھا اور حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام مہا موجود تھے جہاں سے زمزم کا پوہ نکلا تھا تو جب آنکھوں سے اوجھر ہو جاتے تو وہ دوڑ کر اس کا دوڑ کر وہ راستہ کروز کرتی تاکہ جلدی سے میری نظر میری لفت جگر سے پڑ جائے تو یہ دوڑ جو ہے کیوں اب تو وہاں کوئی اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام نہیں اب تو کچھ نہیں ہے وہاں پہ لیکن نہیں اب ایسی گزر دیں یہ کیفیت نہیں تو کیا ہے یہ کیفیت نہیں تو کیا ہے اور کیفیت کو تاریخ کر لینا تو خود حضور کی سنت ہے میرے آقا سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں آقا نے فرما اس لیے کہ اس دن میں محبوس کیا لیا ہر پیر کو آقا خود بناتے اور کیفیت تاریخ کرتے اور جب تک کھڑے ہونے کی بات ہے جہاں تک کھڑے ہونے کی بات ہے تو یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ جب حضور کو کوئی خوشی ہوتی ہے جب آقا کو کوئی خوشی ملتی ہے تو حضور خڑے ہو جاتا ہے فرمات حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ جب حضور بھی فاطمہ آتی فاطمہ تا زہرہ آتی تو حضور کو خوشی ہوتی ہے اور حضور خڑے ہو جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے چند بچیاں تھیں وہ شادی سے آ رہی تھی کئی شادی کی تقریب تھی وہاں سے آ رہی تھی بڑی پیلی لگ رہی تھی تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھو دیکھا تو آقا کو خوشی ہوئی اور آقا کھڑے ہوئی یعنی کہ جب حضور کو خوشی ملتی تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے لئے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہم کو حضور ملیں اس لئے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کیا کیا تاریخ کر کے کہتے ہیں سرکار قیامت دلدار قیامت تم لوگوں کا واسطہ ہی نہیں پڑا اب تک عشق سے جاؤ کسی عشق کے مکتب میں جاؤ وہاں سے سیکھ کیا وہ عشق کیا ہے انشاءاللہ جب سیکھ لوگے تو ایسی باتیں نہیں ہوں